تو آج میں ان لوگوں کو پیغام دیا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم جناب ان کو جو سر نہیں اٹھانے دیں گے ہم قادیانیوں کے جو مراکز ہیں ان کی حفاظت کریں گے اور امریکہ کا جو سفیر ہے وہ آکے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور یہ بھی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب وہ جو تاریخی عمارتیں ہیں وہ ہمارا اساسہ ہیں جن کے لیے قادیانیوں کی عمارتیں اساسہ ہیں اور وہ مسلمانوں کے حکمران کیسے ہو سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سر نہیں اٹھانے دیں گے وہ سن لے اس سے پہلے یہود و نصارہ آئے اسلام کو دمانے کی کوشش کی محبت مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کی لیکن انجام کیا ہوا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چکچا تیرا جو رسول اللہ کی عزت کے پیرے دارے وہ پہلے بھی ڈٹ کے کھڑے تھے وہ آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں مت کوئی کسی بھول میں رہے کہ دو چار بندوں کو اٹھا لیں گے تو یہ باقی سب ڈر جائیں گے یہ ڈرنے والے نہیں ہیں ہمیں قبلہ بابا جی امیر المجاہدین بتا گئے کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ اگر ہم ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں اس سے بھی خوش ہیں اور اگر ہاتھ کڑی لگ جائے لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گا اینجوی سجن واہ واہ ہاتھ میں اکڑیاں بھی لگے رسول اللہ کی عزت کے لیے ختم نقوت کی پیرے داری کے لیے رب کعبہ کی قسم میں ہر لمحہ ہم اس کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں اس کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں اگر کوئی حضور کی عزت کے پیرے دار سمجھ کے حادثیوں میں یہ بھی تو ہم چمواتے رہے ہیں اور اگر انہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگے تو پریشانی کس بات کی ہے لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گا اینجوی سجن واہ واہ تی اونجوی سجن اونجوی سجن ہم تو ہر لمحہ ہر گھڑی ہر پل اپنے آقا کی عزت و ناموس کی پیرے داری کے لیے میدانِ عمل میں موجود ہیں اور انشاءاللہ موجود رہیں گے اور یہ ساری ہمت یہ ساری جرت یہ ساری قوت رب کعبہ کی قسم ہے فقط اس لیے ہے کہ قمبتِ خدرہ سے ہمیں میں خیرات مل رہی ہے اور جن کو اس طرح سے خیرات ملا کرتی ہے وہ اپنے جسم پہ ستر زخم کھا کے بھی کہتے ہیں کہ پیارے آقا آپ نے پہاڑ پہ چڑھنا ہے اب ستر زخم لگے ہوئے آقا پہاڑ پہ پاؤں نہیں رکھیں یہ میرا کندہ حالل ہے آپ یہاں پہ قدم رکھیں یہ اس خیرات کی برکت ہے تو الحمدللہ تحریک لبیق کو وہ خیرات مل رہی ہے اور اللہ کرے یہ خیرات ملتی رہے تحریک لبیق یا رسول اللہ پاکستان ہر لمحہ اور ہر گھڑی اپنے آقا پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے اللہ حرب العزت ملک پاکستان میں نظامِ مصطفیٰ کا نفاظ فرمائے اور ایسے حکمران جو قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں جو امریکہ اور برطانیہ کے پٹھو اور ٹٹھو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑائے اور ملک میں نظامِ مصطفیٰ کا نفاظ فرمائے